چھاسٹھ سال پرانی عجیب و غریب چیز کا راز معلوم کر لیا گیا ٹیکساز یونیورسٹی کے سائنسزانوں نے چھاسٹھ میلین سال پرانے فوصل کا راز بلاخر معلوم کر رہی لیا یہ فوصل دوہزار گیارہ میں دریافت ہوا تھا اور تب سے سائنسزان اس کی حقیقت جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے آخر یہ چیز کیا ہے؟ کیا یہ کسی ایسے جاندار کا انڈا ہو سکتا ہے جو کہ ہزاروں سال قبل اس دنیا سے ناپید ہو گئے تھے یہاں پھر یہ کچھ ہو رہے ہیں سائنسزان اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور انہوں نے اس کی تحقیق کیسے کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سب بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکوردہ تردس میرا نام محمد واریس ہے آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جرور پریش کر لیجئے گا چلی کے معاہرین نے یہ فوسل یا پتھر نومہ چیز کو دوزار گیارہ میں دریافت کیا تھا تاہم اس کی شناخت میں ناکامی کے بعد انہوں نے اسے ملکی اجائب گھر میں رکھ دیا تھا جرمن میکزین پوکس کے مطابق چناخت میں ناکامی کے سبب اسے محض ایک چیز یا دیتھینگ کا نام دیا گیا ہے اس کا حجم ایک فٹبال کے برابر ہے تاہم دوزار اٹھارہ میں ماہر رکازیات یا پلینٹالوجسٹ جولیا کلارٹ نے خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ چیز دراصر ایک بہت بڑے رینگنے والے جانور کا انٹا ہے یہ مفروضہ اس وقت اس چیز کے حجم اور اس میں دھانچے کی غیر موجود کی کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا تاہم سائنسدانوں کی طرف سے روان برس اس چیز کے کیمیہ تجزیوں نے جولیا کلارٹ کے اس مفروضے کی تصدیق کر دیا ہے جس میں انہوں نے اسے ایک انڈا قرار دیا ہے کلارٹ نے مفروضہ اپنے ریسرچ پیپر میں پیش کیا تھا جس کے وہ شریک مصنف تھے اور یہ معروف سائنسی تحقیقی جریدے نیچر میں شائع ہوا تھا اگر اس کو ایک انڈا مان لیا جائے تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انڈا کس جانور کا ہو سکتا ہے تو یہ جواب جاننے کے لیے ہمیں جرمن اخبار کی طرف جانا پڑے گا جرمن اخبار ڈوچے سائٹنگ کے مطابق یہ فوسل اٹھائیس سینٹی میٹر لمبا اور دس سینٹی میٹر تک چوڑا ہے یہ سب سے بڑا سافشل انڈا ہے اور اب تک دریافت ہونے والا دوسرا سب سے بڑا انڈا ہے یہ سام کی انڈے کی شکل کا ہے اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جس جاندار کا انڈا ہو سکتا ہے اس کی کم سے کم لمبائی سات میٹر رہی ہوگی سائنسدان ابھی تک اس جاندار کی شناخ کی کوشش میں ہے تاہم ان کا اندازہ ہے کہ یہ موزہ سوریت خاندان کے رینگنے والے سمندری جانداروں کے خاندان سے ہو سکتا ہے جو کئی میلین سال قبل زمین پر وجود رکھتے تھے سائنسدانوں کو اس مقام سے اس جانور کے ڈھانچے بھی مل چکے ہیں جہاں سے انہیں یہ انڈا ملا تھا تاہم اب تک کی معلومات کے مطابق یہ قسم انڈوں کی بجائے بچے پیدا کرتی تھی بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کسی ایسے چل تھلی یا ایمفیبین جاندار کا بھی ہو سکتا ہے جو بہت پہلے ناپید ہو گئے تھے ایمفیبین جاندار پانی اور خوشکی دونوں میں رہ سکتے ہیں یہ انڈا کس جاندار کا ہو سکتا ہے یہ ابھی تک میسٹری ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا البتہ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے کا ازار کومنٹ بوکس میں ضرور کریے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ہیں تمہارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تک کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نکربان